سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم محمد عرفان عمران خان کے بعد پاکستان کی نمائندگی کرنے والے دوسرے محمد ترین پریسر بن گئے فاسٹ بولر نے سیتیس سال کی عمر میں اسٹلیا کے خلاف پاکستان کی نمائندگی کی ویڈیو میں مزید آگئے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسبی روایت تمام دوستوں کی ترخواست دنیا کے سب سے لمبے کرکٹر فاس بولر محمد عرفان وزیر عمران خان کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نمائندگی کرنے والے دوسرے ممر ترین کلالی بن گئے ہیں محمد عرفان نے اسٹلے کے خلاف پہلے ٹی پنٹی میں سینتیس سال ایک سو پچاس دن کی عمر میں پاکستان کی نمائندگی کی تاہم یا میچ ان کے لیے زیادہ اچھا ثابت نہ ہوا اور انہوں نے دو آورز میں اکتیس رنگ دیئے ان کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے ایسا ممکن نہیں لگتا کہ وہ عمران خان جتنی عمر تک پاکستان کے لیے کلیں گے موجود وزیر عظم نے انتالیس سال کی عمر میں ورل کپ انیس سو بیان میں میں پاکستان کی نمائندگی کی پاکستان کے لیے کلنے والے کرکٹر محمد ترین کرکٹر میں زباؤ لگتے جو دو درسترہ میں بیالیس سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے تھے جنوری انیس سو پچپن میں میرا بخش نے سنتالیس سال کی عمر میں بھارت کے خلاف ٹیسٹ کلاتا تاہم ان کی کارکرتگی زیادہ اچھی نہیں رہی اور ایک ماہ بعد وہ اپنا دوسرا ٹیسٹ کلنے کے بعد دوبارہ کبھی پاکستان کے لیے سلیک نہیں ہو سکے یاد رہے کہ پاکستان اور اسٹلیا کے درمیان پہلا ٹیپنڈ ڈی میچ بارش کے باعث پر نتیجہ ختم ہو گیا تو دوست یہ تھی محمد ارفان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے بری لگی ہو تو ڈسلائک کرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے ملتے ہیں کسی نیکس یوڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ